اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں حموم شرنور ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تین اشیز پر بات کریں گے نمبر ایک تو جو کل شاید کا کانباسی نے نون لی کا جو رہنما انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپنی حکومت میں نیاب کو ختم کر دیں گے نیاب کا ادارہ ختم کر دیں گے اور نمبر دو جو سپریم کورٹن میں نے تحریکی ادم اعتماد کو دوبارہ پھر بحال کر دیا اور حکومت کو کہا کہ آپ دوبارہ پھر ووٹن کریں جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگا اس کے مقصد کر دیا سپریم کورٹ نے تو نمبر تین جو اس فیصلے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پاس عمران خان صاحب نے رات ساڑھی نو بجے دوبارہ پھر اپنی قوم سے خطاب کیا تو ان تین اشیز پر آج میں بات کروں گا تو پہلے میں چلتا ہوں شاید کا کانباسی صاحب نے جو کل پیان دیا کہ ہم نیاب کو ادارہ ختم کر دیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آباسی صاحب ختم کر دیں نیاب کا ادارہ کوئی ضرورت نہیں آپ نیاب کا ادارہ ختم کر دیں گا جب آپ کی حکومت آئے نا تو آپ نیاب کا ادارہ ختم کر دیں کوئی بات نہیں آپ اپنی کرپشن کے تمام ریکارڈ بھی جلا دیں اپنے تمام کیسز تمام ثبوت کو آگ لگا دو جلا دو کوئی ضرورت نہیں آپ تمام اداروں کو غلام بنا دو اور اوبرسیز پاکستانیوں سے ان کا ووٹ کا حقوق بھی چھین لو ان کا ووٹ ڈالنے کا حق کوئی نہیں وہ پاکستان ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان سے بہر رہتے ہیں آپ ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لو ایویا مشین کیپ جائے تھپے کا ذریعہ ووٹ لگوائیں آپ کو اجازت ہے کیونکہ آپ مرے ہوئے لوگوں کا بھی ووٹ ڈال لیتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ووٹ بھی آپ ڈال لیتے ہیں اب آباسی صاحب آپ کو اجازت ہے آپ سب کچھ کریں کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے یہ آپ کی جاگیر ہے یہ آپ کی جاست ہے عوام تو اس میں محکوم ہے عوام تو غلام ہے آپ عوام سے تعلیم چھین لو جہالت پھلا لو عوام کا غلام بنا دو آپ سب کچھ کریں آپ کو اجازت ہے اور آپ کی پی ڈی ایم کے جو سربراہن انہوں نے یہ پیان جاری کیا تھا شباہ شریف اور بلاولا اور دیگر افسرہ رہنماؤں نے کہ پاکستانی عوام انپڑ ہے عوام کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا عوام کو پتہ نہیں الیٹرونک ووٹی مشین میں ووٹ کیسے ڈالنا ہے تو اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ نہ آپ کا ادارہ بھی ختم کر دیں اور ٹھپٹ سسٹم کے ذریعے ووٹ ڈالیں تا کہ ہم اپنی منمانی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہم کرپچن کریں لوٹ مار کریں جو کچھ مرضی کریں ہماری اپنی حقمرانی ہو جیسے پچھلی آپ کے اپنے سابقہ دعوار میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں سپریم کورٹ پر حملہ کار کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے اور پیسوں کی بھری بوریاں ججز کے امو پر مار کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے سرکاری افسران کو زبردستی ان کو یرمال بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے آپ کے یہی دستور آئینہ دستور حکومت آپ نے سب کچھ یہی ماضی میں کیا اور آگا بھی آپ یہی کریں گے ناظرین آپ نے خانی صاحب کے اس بیان کا انتازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ حکومت میں آ کر آگے کیا کریں گے آپ نے زید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ خود سمع دارہ ہیں کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نائب کو ادارہ ختم کر دیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس لئے عمران خان ان کے خلاف ہے اس لئے عمران خان کہتا ہے کہ نائب کو ادارہ ختم نہیں ہونا چاہئے اور میں ان کے خلاف ہوں میں ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کروں گا خان صاحب شروع میں یہ کہا چکے ہیں کہ میں جب تک زندہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا چاہے میری جان بھی چلے جائے میری گورمنٹ بھی چلے جائے لیکن میں ان کے پیچھے ہوں میں ان کے ساتھ نہیں دوں گا میں ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کروں گا خان صاحب کو یہ الفاظ آج بھی موجود ہے انہوں نے خود کہا تک میں اللہ سے وعدہ کر گیا تھا کہ جب تک میں زندہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف نہیں کروں جیسے مشرف نے کیا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کر لی ان کے اوپر ہزاروں کرپشن کے کیسز تھے وہ سب معاف کر دیئے اور اپنی حکومت بچا لی تو آج اگر عمران خان صاحب یہ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیتے وہ گورنر راج لگا لیتے وہ ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر کے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے وہ سرکاری خزانے کا موں کھول کر ان سب کو خرید لیتے تو ان کی آج یہ نوبت نہ تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہ آتی تو ناظرین اب میں بات کرتا ہوں سپریم کورٹ کے جو فیصل آیا انہوں نے ڈیپٹی سپیکر کے رولوں کو غلط کرا دے دیا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو مصد کر دے ووٹنگ ہونے دو تو اس کے بعد رات عمران خان صاحب نے اپنی قوم سے دوبارہ پھر خطاب کیا کہ آپ سڑکوں پہ آؤ اپنی جمہوریت کی فاس خود کرو کوئی بھی کسی ملک کی فوج کسی ملک کا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ساتھ سدان کوئی بھی افسر جمہوریت کی فاس نہیں کرتا جمہوریت عوام کی ہے عوام خود اپنی جمہوریت کی فاس کرتی ہے عوام خود اپنے حقوق کی خود ہی فاس کرتی ہے کوئی ادارہ کوئی افسر کوئی آپ کی حقوق کی فاس نہیں کرے گا لہٰذا کل عمران خان صاحب نے کل سنڈے توار کی شام رات عشاء کے بعد عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی اپیل کیا اور وہ خود بھی آئیں گے اور خود ان تمام کرپٹ لٹیوروں کے خلاف احتجاج کریں گے یہ جو ضمیر فروشی ہو رہی ہے یہ جو ہوتلوں میں تمام کابینہ کھٹی ہوئی ہے جو پوزیشن اور تمام متحدہ کارکن یہ سب مل کر جو یہ ایک اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے جا رہے ہیں ایک چلتے سسٹم کو چلتی حکومت کو ختم کرنے جا رہی ہے یہ ساری عالمی سادشہ آپ نے سری لنکا میں حکومت ختم ہوتی دیکھ لی متحدہ عرب مہارات میں اور اس کے بعد ترکی میں افسادات فعلانے کی کوشش کی آ گیا اور اس کے بعد پاکستان میں یہ پلاننگ چاہ رہی ہے یہ سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جو اپنے چھوٹے غریب ملکوں کی حکومتوں کو گراتے ہیں ان کی وسائل پر قبضہ کرتے ہیں ان کی عوام کو محکوب بناتے ہیں ان کو کرزہ دے کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں یہ ان کی سادشہ ہے کہ چھوٹے غریب ملکوں کو کرزے دے کر ان کی حکومتوں کو ان کے وزیروں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں یا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے جی ٹوینٹی ممالک جو ہیں اور جی سیمن کنٹریز یہ سب ان کی پلاننگ چلتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے اقتصادی ممالک ہیں یہ ان کی ہر سال جو کونفرنس ہوتی ہے اس میں یہ تیہ کرتی ہیں کہ اگلے سال کس ملک کی حکومت گرانی ہے کس ملک کے کون سے وسائل پر قبضہ کرنا ہے کس ملک میں فسادات کھلانی ہے کس ملک کو کرزہ دے کر ان کے ساتھ یہ شرائط تیہ کرنی ہے تو یہ تمام پلاننگ اوپر چلتی ہے لہٰذا عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل درست ہے کہ وہ اسام راجی نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے انہوں نے صحیح کہ وہی آر ناٹ سلیو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم مسلمان ازاد قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ازاد پیدا کیا ہے لہٰذا ہم کسی کے غلامی پر دوست نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ ضمیر فروشی ہونے دیں گے تو میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں آج طریقے ادم اعتماد ہونے جاری آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں صدر مملکت عرف علوی صاحب یہ کیا آج فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو کل رات عشاء کی نماز کے بعد عمران خان صاحب ساتھ خود عوام کے ساتھ سڑکو پر آئیں گے اور اس ضمیر فروشی کے خلاف اور جو سسٹم کو لپیٹنے کے گھٹیا ناپاک کو شش کی جاری ہے ان سب طاقتوں کے خلاف کل عمران خان صاحب خود احتجاج کرنے آ رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی